سرکار میں یہ بات کہہ چکا ہوں تقرار مجھے معاف کریں گے کہ یہ حدیث کسرت سے میں انہاں پڑھتے ہیں سرکار نے فرمایا ابن الحسنہ والمسینہ سیدہ شباب اندل جنہ میں ترجمہ اس کا یہ کرتا ہوں کہ حسن حسین جمانہ نے جنت کے سردار ہے ترجمہ ٹھیک نہیں ہے نبی نے نہیں فرمایا حسن حسین جمانہ نے جنت کے سردار ہے نبی کا اگر یہ ترجمہ فرمان کا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مر جاؤ جنت میں چلے جاؤ تو حسنین کی سرداری ہوگی یعنی حسنین مردوں کے سردار ہے یہ نبی تو فرمایا ہے نہیں نبی فرما رہے ہیں حسن الحسن والمسینہ سیدہ شباب احل جنہ حسن حسین جمانہ نے اہل جنت کے سردار ہے اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے صلوات پہنگے محمد و آلِ محمد آج میں اہل جنت ہو جاؤں آج میں مومن بن جاؤں حسنین آج میں نے سردار ہے اللہ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ صاحبانِ ایمان کا سرفرست ہے یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلْمَاتِ الْنُورِ انہیں ظُلْمَتوں سے نکال کے نور کی طرف لے کیا جاتا ہے مجھے آپ کی حدمت میں ارادہ تو یہ ہے کہ پانچ دن تک حاضری دنی ہے اور ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو بھی پہشانہ گیا ہے تو دعا فرمائیں کہ اللہ ہم پر اپنا ارادہ حاکم رکھے اور ہم لیویت کے ذکر میں مصروف رہیں اور خادم رہیں اس ذکر کے تو اس آئے قریبہ میں ایک پیغام تو خود لفظیں باقی اللہ سے شروع ہو رہی ہے تو میں جملہ کہہ کر آگے بڑھوں ہمارا تو کوئی بات ہمارا تو کوئی کام ہماری تو کوئی بات بغیر اللہ کے ہے ہی نہیں ہم قبلہ مانتے ہیں تو قابط اللہ ہم کتاب مانتے ہیں تو کتاب اللہ ہم رسول مانتے ہیں تو رسول اللہ ہم اللہ کا ولی مانتے ہیں تو علی و علی اللہ ہمارے ہر کام میں ہر عقیدے میں ہر اصحار عقیدے میں ہر عام عمل میں اللہ کا ذکر اللہ کی آت ملزل بنابر میں مردہ بنابر میں بنابر بنابر میں وہاں نماز پڑھ رہے ہیں یہاں انہیں بیت کا ذکر کر رہے ہیں کبھی وہ یہاں کبھی وہاں سے یہاں آتے ہیں اور کبھی یہاں سے وہاں آتے ہیں کیا فرق ہے بھئی وہاں سے میں نے تو یہی دکھایا کہ جب ہم اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کہاں جائیں تو وہ جو ہے تو انہوں سے کہتا ہے اہلہ بیت کے پاک جاؤ اہلہ بیت سے پوچھتے ہیں ہم کہاں جائیں وہ کہتا ہے ہم لاکوں باندھو یعنی مکمل زندگی اہلہ بیت کی ہے کہ کسی درہاں اللہ کو تم تسلیم بھی کرو اس کے مدی بھی بڑھ جاؤ اور اللہ کا اللہ کے دین کا مکمل یہ ہے کہ بغیر بنایت اہلہ بیت دین میں تمہیں مسلمان بیوان میں کو تیار ہوں اللہ علیہ بیت کیا ہے کیار سردہ جانیت زندہ مردہ اللہ علیہ بیت سے پوچھتے ہیں اللہ علی ہے صاحبان ایمان کا عزیزان اگرامی اس آیت کریمہ میں کیوں تو میں نے بڑی بڑا دسترخان بچھا دیا ہے میں خود چھوٹا سطح لے پر ہوں اس دسترخان کو پر بہت دیر سوچ سکتا ہوں بہت جو سوچا ہوں بیان کر سکتا ہوں لیکن آیت کریمہ جو پہلا حصہ ہے وقف جائز ہے یعنی میں یہاں کر رکھ جاؤں اللہ علیہ والذین آمنوں یفرجہوں من الدلمات الانور یہاں کر رکھ جاؤں تو یہ وقف جائز ہے مکمل بات ہے اور آیت کے اندر بھی وقف جائز کا نشان لگا ہوا ہے تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی چار بیغامات ہیں ایک بیغام تو خود اللہ کی معرفت پہلے سمجھو تو صحیح کہ اللہ کیا ہے میں اللہ کو جانوں گا تو مجھے پتا چلے گا کہ وہ صاحبان ایمان کا سرفرست ہے مومنوں کی حیثیت اس ورستو جگر ہوگی جب سرفرستو معلوم ہوتے قول ہے تو اللہ کی اوپر بہت کرنا ہے کہ اللہ کی معرفت اور اللہ کا ذکر پھر بات ہے صاحبان ایمان کی پھر بات ہے ظلمتوں کی پھر بات ہے نور کی یعنی ظلمتوں کو پہچھاننا شاید نور سے پہلے ضروری ہے میں لفظ بہتر کروں اسلام شناسی سے زیادہ ضروری ہے کفر شناسی میں کفر کو اگر پہچھان لوں گا تو اچھا مسلمان بن سا ہوگا موسیقی